اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ماسکلن اینڈ فیمنن کے بارے میں ماسکلن ہم استعمال کرتے ہیں میل یا نر کے لیے اور فیمنن ہم استعمال کرتے ہیں فیمیل یا مادہ کے لیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں ماسکلن m a s c u l i n e ماسکلن f e m i n i n e ماسکلن ماسکلن and feminine چلے ہم شروع کرتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے پھر آپ بہتر طریقے سے masculine اور feminine کے متعلق سمجھ سکیں گے اپنے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر male اور female کا column بنا ہوا ہے male ہم استعمال کرتے ہیں ner کے لیے اور female استعمال کرتے ہیں ہم مادہ کے لیے اب یہاں جو male والا portion ہے یہ ہو جائے گا masculine اور جو female والا حصہ ہے یہ ہو جائے گا feminine یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے man ایک آدمی کی تصفیر اور یہ ہے man یہ ہے ایک man کی تصفیر آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں m a n man اور man کیا ہے masculine اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک عورت کی تصویر ہے اور man کے ساتھ اگر ہم اس کا feminine دیکھیں گے تو وہ ہے woman woman w o m a n woman اب ہم نے پڑھا masculine اور feminine سے مطلق masculine میں یا male میں تھا man اور اس کا feminine تھا woman man یعنی آدمی اور woman یعنی عورت اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہ ہے ایک لڑکے کی تصویر یعنی ایک boy کی تصویر b o y boy اور یہ ہے masculine یعنی ایک male اب اگر ہم اس کا feminine دیکھیں یا female دیکھیں تو وہ ہے girl یعنی لڑکی جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں g i r l girl یعنی لڑکی boy girl پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا man اور woman سے متعلق اور اب ہے boy girl boy کیا ہے masculine اور girl ہے feminine یعنی male اور female اگلا word جو اب ہم سیکھیں گے وہ ہے father and mother father ہمارے پاس masculine ہے اور mother feminine جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں m o t h e r mother اور mother ہم کس لئے استعمال کرے ہیں female کے لئے یا feminine masculine کیا تھا father اور اس کا feminine یا female کیا ہوگا mother پہلے جو ہم دو پڑھ چکے ہیں وہ تھا man and woman اور girl and boy اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے father and mother یعنی باپ اور ماں father جو ہے وہ ہے masculine یا male اور mother جو ہے وہ ہے feminine یا female چلیں اب ہم اگلا لفظ سیکھتے ہیں جو ہے brother and sister brother and sister ہمارے پاس masculine یا male ہے brother اور female جو ہمارے پاس ہے یا جو feminine ہے وہ ہے sister جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایک لڑکے کی تصویر جو کہ بھائی ہے b r o o t h e r brother اور یہ masculine ہے یا male کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب اسی کا اگر ہم feminine یا female دیکھیں تو وہ ہے sister جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایک لڑکی کی تصویر جو کہ بہن ہے s i s t e r sister brother and sister brother ہمارے پاس masculine تھا اور sister ہمارے پاس feminine یا female پہلے جو ہم ورڈ پر چکے ہیں وہ کون کون سے تھے man and woman boy and girl and father and mother اور اب جو ہم نے لفظ سیکھا ہے وہ کون سا ہے brother and sister یعنی بھائی اور بہن چلیں اب ہم اگلا لفظ سیکھتے ہیں یہ ہے grandfather and grandmother grandfather and grandmother جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑے شخص کی تصویر ہے جو کہ grandfather ہے یا اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اسے دادا یا نانا کہیں گے grandfather ہم استعمال کرتے ہیں دادا یا نانا کے لیے g r a n d grand f a t h e r father grandfather یعنی دادا یا نانا اب یہ ہمارا پاس masculine ہے یا male کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں اب اگر ہم اسی لفظ کا feminine یا female دیکھیں تو وہ ہے grandmother grandmother جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی سی عورت ہے جسے انگلش میں کہیں گے grandmother کیونکہ یا تو یہ دادی ہے یا نانی grandmother کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں دادی یا نانی کے لیے اور یہ ہے ایک female یعنی feminine g r a n d grand m o t h e r mother grandmother اور grandmother کیا ہے feminine اور اسی لفظ کا masculine کیا تھا grandfather 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 جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں دادا یا نانا کے لیے اور پھر ہے grandmother جو ہم استعمال کرتے ہیں دادی یا نانی کے لیے جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں چلیں اب ہم دوہرا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا man and woman سے متعلق man masculine ہے اور woman جو ہے وہ feminine ہے اگلا لفظ تھا boy and girl boy ہم استعمال کرتے ہیں لڑکے کے لیے اور girl استعمال کرتے ہیں لڑکی کے لیے یعنی boy masculine تھا اور girl feminine پھر تھا father and mother father ہم استعمال کرتے ہیں masculine کے لیے اور feminine کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں mother اگلا لفظ تھا brother and sister یعنی بھائی اور بہن masculine ہمارے پاس brother تھا جبکہ feminine یا female تھی sister اور سب سے آخر میں ہم نے جو لفظ سیکھا تھا وہ تھا grandfather and grandmother grandfather ہمارے پاس masculine ہے جبکہ feminine grandmother اور یہ ہم استعمال کرتے ہیں دادا یا دادی اور نانا یا نانی کے لیے grandfather ہم استعمال کرتے ہیں دادا یا نانا اور grandmother دادی یا نانی کے لیے اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا اس ویڈیو میں آپ نے masculine اور feminine سے متعلق سیکھا یعنی نر اور مادہ اردو میں ہم اسے مذکر اور مونس بھی کہتے ہیں اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کیجئے اس طرح آپ بہت جلد انگلش میں مذکر مونس یعنی یہ الفاظ جو ابھی ہم نے کیے ہیں یہ سیکھ جائیں گے اور انہیں ہم masculine یا feminine کہتے ہیں موسیقی